ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم دو یا تین اسلام بہت کر کوئی بات چیت کریں کسی بھی موضوع پر اب وہاں پر دو احتمال ہمارے ہوتے ہیں یا آپس سے بات کرتے ہیں تو یہ ایک احتمال رہتا ہے کہ ایک دوسرے کی دیلہ زاری کر بیٹھیں گے یا کچھ کہہ دیں گے اور جب ہم آپس کی گھتگو سے نکل کے کسی چھاٹ پرسن جو سور ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں اس کے بارے میں کوئی تذکرہ کرنے بیٹھتے ہیں تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اس کی قیبت میں پڑ جائیں گے اب ان تمام صورتوں میں بات بھی کرنی ہے اور اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا بھی ہے تو وہ احتیاطیں ارشاد فرمائیے جس سے ہم بات چیت وغیرہ کرنے میں یا اس طرح زبان کے معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچ سکیں اللہ توفیق دے گا وہاں پہلے بات کو تولو پھر مصبولو تولنا آجائے تو پھر بات بنے حقیقت یہ کہ ہم کو بولنا ہی نہیں ہے اب یہ اتنا چاف معاملہ ہے بولنے کا یعنی کہ ذہن ساتھ نہیں دیتا بعضوں کا سمجھ پڑ جاتی ہے لیکن رہا نہیں جاتا یا تو وہ بہترین تخصیم امام غزالی علی رحمت اللہ والی نے کی ہے پس وہ سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ امام غزالی کے صدقے مجھے بھی زبان کا کفل مدینہ نصیب فرما دے ہم سب کو زبان کی احتیاطیں آ جائیں تو وہ بات کی تخصیم اس طرح فرمائی ہے مکمل نقصان دے گفتگو نمبر دو ایسی گفتگو جس میں فائدہ بھی ہے اور نقصان بھی ہے نمبر تین ایسی گفتگو جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے اور نمبر چار ایسی گفتگو کہ جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے مفید گفتگو یہ چار قسمیں انہوں نے بیان دی اب سب سے پہلے نقصان دے گفتگو تو نقصان دے گفتگو ہے وہ تو ہی قابل ترک جس بات سے بولنے سے نقصان ہو رہا ہے اس کو چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے ایسی بات جس میں فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے تو یہ بھی قابل ترک ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا کہ جس میں فائدہ بھی ہے نقصان ہو جو سمجھ دار ہوگا کبھی بھی نہیں کرے گا تیسری بات ہے کہ جس میں نہ فائدہ نہ نقصان تو یہ فضول کہلاتی ہے اس میں بھی امام غزالی فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ نقصان موجود ہے تو دیکھے کہ جتنی دیر ایسی بات کرے گا جس میں نہ فائدہ ہے نہ نقصان اتنی دیر ذکر اللہ کر لیں کیونکہ وہ تمہارے سانس وہ وقت تمہارا ضائع ہو گیا نا جو تم نے فضول بات میں جبکہ وہ فضول بھی خالص فضول ہو تو نا ہماری یہ جس بات کو فضول کہا جاتا ہے وہ بارہاں گناہوں بھری ہوتی ہے ورنہ اگر خالص فضول بات ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے لیکن نقصان یہ ہے کہ وہ اس میں قیمتی وقت ضائع ہوتا ہے اور قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اور چوتھے نمبر پر مفید گفت کو فائدے والے کو اب اس پر جو امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے جو تفسرہ کیا ہے وہ پڑھنے کے بعد تو صحیح بات ہے کہ ہمت جواب دے جاتی ہے کہ زبان کو کٹ کے پھینک دینا چاہیے بولنا تائمی ہے تو اس میں کچھ اس طرح تفسرہ فرمایا ہے کہ مفید گفتگو کے لئے کہ مفید گفتگو میں بعض نقصان دے باتیں اس طرح اس میں گھس جاتی ہیں کہ اس بولنے والے کو اس کا احساس نہیں ہوتا مثلا اس مفید گفتگو میں ریا شامل ہو جاتی یہ بعض وقت دکھاوا شامل ہو جاتا ہے آدمی خوبصورت الفاظ بول کر بعض وقت اپنی علمیت کی دھاک بٹھانے کی کوشش کرتا ہے اور چکنی چپڑی بنا کر اس سے پیسے کھنچنے کی یا عزت بڑھانے کی ترکیب کرتا ہے بعض وقت اسی مفید گفتگو کے دوران وہ کسی کی غیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے کسی کا دل دکھا بیٹھتا ہے جھوٹے مبالغے کر دیتا ہے مبالغہ بھی کرنا آنا چاہیے نا مبالغہ جائز بھی ہوتا ہے نجائز بھی ہوتا ہے سچ بھی ہوتا ہے جھوٹ بھی ہوتا ہے جھوٹا مبالغہ بھی کر ڈالتا ہے تو یوں یہ مفید بات کہ ارد گرد گہرہ بہت تنگیش کا ذرا بھی یہ چوکا تو وہ ایک دم سے جا کر گناہ میں جا پڑے گا امام غزاج نے پھر اینڈ اس پر کیا لہذا خاموش رہے اب بولنا نہیں آتا تو پہلے بندہ سیکھیں بولنا پھر بولنا اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ علماء جو بیان فرماتے ہیں درس دیتے ہیں یا نیکی کی دعوت دیتے ہیں تو یہ اب یہ سب غلط کر رہے ہیں نعوذ باللہ ہم مطلب یہ نہیں کہے وہ کسی کی بات کا کیا آپ لیبورٹی ٹیسٹ کریں گے ایک انگلی اٹھاتے تین اپنی طرف آ رہی ہیں کہ اپنے کو بولنا آتا ہے کہ نہیں اس کو بولنا آتا نہیں آتا اس کو چھوڑو نا اس نے زمد رکھیں کہ ان کو بولنا آتا مجھے نہیں آتا آدمی اپنی کریں کہ مجھے اچھی بات بھی کرنا جاتا ہوں کہ اس میں کتنی میں غلطیاں کر بیٹھتا ہوں